شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مرزا زائد بیگ اور آج میں موجود ہوں سرساوہ چوک میں جہاں پر جمع کشمیر عوامی جائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اتمام سرساوہ چوک میں دھرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور گیارہ مئی کے حوالے سے برپور کمپین کی جارہی ہے کچھ دیر قبل یہاں پر ایک اتجاجی ریلی کا بھی نقاط کیا گیا جس میں ایف سی اور پی سی کی ازاد کشمیر آمن کو کنڈیم کیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے روحے روان امتیاز اسلام چودی صاحب امتیاز اسلام چودی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وزیراعظم ازاد کشمیر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ہمارے جو مذاکرات ہوئے اس پر ہم نے عمل درامت کا دیا ہے لیکن دوسری طرف ایف سی اور پی سی یہاں پر لائی جا رہی ہے آپ اس پروگرام میں موجود تھے عوام یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو مائدہ ہوا تھا وہ کیا تھا بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو مذاکرات ہوئے ایک مائدہ ہمارا جو ہے وہ انیس دسمبر کو ہوا وزیراعظم صاحب کی موجودگی میں جو سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے جس میں بجلی کی پیدواری لاغت کے لیے جو ہے وہ پندرہ دنوں کا ٹائم لیا گیا دوسرا جو ہے وہ ایک جو نو ہمارے مطالبات تھے ان کو نوٹیفائی کیا گیا چار فروری کو اور ساتھ اس میں یہ کہا گیا جی کہ اس پر ہم جو ورکنگ کریں گے ہر پندرہ دن کے بعد جمعو کشمیر جوہنڈ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کو جو ہے نو اس کے عوالے سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے چار مہاشتہ کا ہم انتظار کرتے رہے اور پاکستانی زیر انظام جمعو کشمیر کی یہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ستائیس مارچ کو ہم نے پاکستانی زیر انظام جمعو کشمیر کے اس کے نام نحاد جو وزیر آزم ہے اس کے نامیں خط لکھا اور جو وہ سولہ رکنگ کی میٹی تھی اس کا جو چیرمنٹ تھے فیصل راٹور صاحب ان کو ہم نے خط لکھا اور ان کے وعدے ان کو یاد دلوائے اور وہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہر پندرہ دنوں کے بعد ہم جو ورکنگ کریں گے اس سے آپ کو اگاہ کریں گے یہ سارے وعدے ہم نے ان کو یاد دلائے ان کی بے اسی کا حلم یہ دیکھیں کہ پورے ایک ماہ اس خط کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ستائیس اپریل رات کیارہ بجے اسی مظفرہ بہت کے ذریعے وہ خط کا جواب دیتے ہیں کہ جنابے والا آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں جی وہ خط بھی آپ نے پڑھا ہوگا پھر اس کا جواب ہم نے دیا اور ہم نے تیس اپریل تیک جو ہے وہ ازاد کشمیر گورنمنٹ کو ٹائم دیا تاکہ اگر کوئی بات چیز کر رہی ہے مذاکرات تو تاب ہوں گے جب پہلے سے چیزیں تہہ نہ ہوں ہم مذاکرات کے عمل میں گئے یہ جو پاکستانی زیر انسام جمعہ کشمیر کی حکومت ہے اس نے نہ صرف ہمارے مطالبات کو جہل مانا بلکہ وزیراعظم صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ میری تقریروں سے جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ چرائے گئے ہیں اور یہی مطالبات جو ہے وہ ہمارے بھی ہیں ہمارے تین مطالبات جو وازیہ اور دو ٹوک ہیں کہ یہاں کے شہریوں کو بجلی جو ہے وہ مغلہ ڈیم کی پیدواری لاغت پر دی جائے یہاں ریاستی گریڈ اسٹیشن کا قیام عمل میں لے آجائے اس خطے کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ فری سون جو ہے وہ قرار دیا جائے دوسرا جو ہمارا مطالبات وہ یہ تھا کہ گرکت بلتستان کے ریڈ پر اس خطے کے لوگوں کو دس سو سولار پر من جو ہے وہ آٹا فرام کیا جائے اور تیسرا جو ہمارا مطالبات وہ یہ تھا کہ وزراء اور بیروکریٹس ججیز کی جو ہے مراحت ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے آپ بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو تین مطالبات ہیں ان میں سے کس پر عمل ہوا ہے مثلا بجلی کیا پیدواری لاغت پر جو ہمارے وہ دینا شروع ہو گئے ہیں کیا آٹا جو ہے یہاں کے شہریوں کو دس سو سولار پر من ملا شروع ہو گیا ہے اب جو ہم نے تیع کیا ہے کہ کیارہ بھی کو جو عوامی حقوق لانگ مارچ پر زفر آباد کی اس لولی لنگڑی اسیمبلی کے باہر بیٹھے گا وہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک ان پر عمل درامت نہیں ہوتا یعنی کہ وہ کار کوئی ہمارا ایک مطالبہ کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو ہم اپنی یہ کال موخر نہیں کریں گے بلکہ ہماری کال جاری اور ساری رہے گی ہم اسیمبلی کے باہر دھرنا دیں گے اس پر جب عملی طور پر عمل درامت ہوگا تو ہم جو ہے وہ وہاں سے اٹھے گی سر پی سی اور ایف سی جو ازاد کشمیر میں لائی جا رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں یہ سچی بات ہے کہ یہ یہاں کے حکمرانوں کی بکھلات جو آنا وہ منظر پیش کہا رہی ہے کہ ایف سی اور پی سی کو کس لیے بلائی جا رہا ہے یہاں کی جو فورسز موجود ہیں کیا وہ کم تھی پہلے یا میں سمجھے ایک ساتھ سے یہ تحریک جاری ہو ساری اور انتائی پورا من آپ کے شہر کوٹلی کے اندر تین بڑے اجتماعات ہوئے آپ کو یہاں کی زیلی انتظامیہ بھی اس پہنے در آئی عوام خود جو ہے وہ سکوٹی کے انتظامات سمالے ہوئے تھیں اب جو یہ پی سی اور ایف سی بلائی جا رہی ہے اس کو ہم جو ہے وہ اپنے اوپر عملات تصور کرتے ہیں اور اگر یہاں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی ساری تحریکزمداریاں جو ہیں وہ وزیراعظم انوار الہاق قرنل بکار اور پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف پر آئید ہوتی ہیں وزیراعظم کی کل کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور انہوں نے جو صافیوں سے بات کی ہے انہوں نے اپنی بات کی نفی کر دی ہے پہلے وہ یہ کہتے تھے جی کہ یہ راگ سپانسٹ ہیں اور کہ یہ راگ ایجنٹ ہیں راگ کو انہوں نے اس ساری پیشلی باتیں جو بلا کے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے جی کہ راگ کی کوئی پلاننگ ہے اگر آپ کشمیر کے اندر ٹارگٹ کیلنگ کی تو ہم جو ہے عوام کو بچانے کے لیے یہ فورسیز ہم نے موائی ہیں یہ تو انہوں نے تسلیم کر دیا ہے کہ یہ ان کی جتنی بھی باتیں تھی پیچھے وہ ساری جوٹ فرارٹ دوکے پر مبنی تھی اور اب جو بات کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ گئے گیارہ میں تیاریاں کیسی چل رہی ہیں جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اور مختلف علاقوں سے جو جلوس نکلیں گے ان کی کیا صورتہ لوگ کہ اس وقت تک عوام کا جوش و فروش وہ بڑی آب و تاب سے جاری ہے پارٹ لیول تک لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے میٹ پرڈوین سے نکلیں گے اور یہ کافلہ پڑھتا پڑھتا لاکھوں کی تعداد میں آگے جائے گا اور جیسے جیسے یہ کافلہ آگے جائے گا عوام کی تعداد جو ہے بڑھتی جائے گی اور عوام اپنے مطالبات کے حصول کے لیے جدو جو جاری رکھ دے ہوئے مضافتہ باز سیکرٹریٹ کی طرف پیش کجمی کریں گے اور وہاں جا کر جو ہے اور امن ترناہ عوامی ایکشن کمیٹی کے رانموں کی گفتگو آپ نے سنی ازاد کشمیر میں عوامی حقوق کے لیے جاری تحریک جو دس ماہ سے جاری ہے اور بڑی پور امن طریقے سے جاری ہے اور اس تحریک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس تحریک کی قیادت عام آدمی کے ہاتھ میں ہے اور اب عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کیسے آگے نکلتے ہیں مرزا زائد بے کو اپنے ساتھی فیصل ملیر کے ساتھ سرساوہ چوک سے دیجئے اجازت